ہلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پتھری کے بارے میں پتھری کو کڈنی سٹون بھی کہا جاتا ہے یورینیری سسٹم یعنی پیشاپ کی نلی، پیشاپ کی تھیلی، یوریٹر یا کڈنی میں پتھر کے ٹکڑوں کا بن جانا پتھری کہہ لاتا ہے یہ پتھر کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کھانے پینے میں کنکڑ یا پتھر کے شریر کے اندر چلے جانے سے پتھری کا نرمان ہوتا ہے پر یہ سچائی نہیں ہے ہمارے شریر کے ادوارہ ہی ان پتھری یا سٹونز کا نرمان کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پتھری کیسے بنتی ہے اور اس پرکریا کو جس سے ہمارا شریر ان پتھری یا سٹونز کا نرمان کرتا ہے ہماری پیشاپ میں بہت سارے پدھار پائے جاتے ہیں جیسے کیلشیم، پٹیشیم، سوڈیم، آگزیلیٹ، یوریک ایسیڈ یا فوسویٹ جب ان کے کرسٹل آپس میں اکھٹا ہوکے ایک پتھر جیسا ٹکڑا بنا دیتے ہیں تو انہیں ہی ہم پتھری کہتے ہیں سمانے روپ سے ہماری یورین یا پیشاپ میں ایسیڈ یا بیس کا بیلنس اگر برابر ہو یا اس کا پی ایج برابر ہو یا اس میں پائے جانے والے ویبین کمپاؤنڈ جیسے سوڈیم، پوٹیشیم، آگزیلیٹ، یوریک ایسیڈ یا فوسویٹ کا کمپوزیشن یا ماترہ برابر ہوتی ہے تو یہ کرسٹل آپس میں نہیں جڑتے اور پتھری کا نرمان نہیں کرتے ہیں پر یا ہماری یورینیری ٹریکٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا یورین کا پی ایج گھڑ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ کمپاؤنڈ کے کرسٹل آپس میں جڑ کے پتھری کا نرمان کر دیتے ہیں اور اگر یورین میں یا پیشاب میں ان کمپاؤنڈ کے کرسٹل کے اکھٹا ہونے کی پرورتی کو یا کارنوں کو نہیں روکا جاتا تو یہ کرسٹل اکھٹا ہو کر بڑی بڑی پتھریوں کا نرمان کر سکتے ہیں سامانے طور پر پتھری کیلشیم آکسیلیٹ کے کرسٹل کے ایک ساتھ اکھٹا ہونے پر بنتی ہے اور اسی پرتیشت کیسز میں کیلشیم آکسیلیٹ کے کرسٹل کے اکھٹا ہو جانے کے کارن پتھری کا نرمان ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم فوسفیٹ یوریک ایسیڈ میگنیشیم اومونیوم فوسفیٹ کے کرسٹل بھی اکھٹا ہو کر پتھری کا نرمان کر سکتے ہیں ساتھی بیکٹیریل انفیکشن دواؤں کے کارن اور جنیٹک کارنوں سے بھی پتھری کے نرمان کی پرکریہ اسٹارٹ یا پرارمب ہو سکتی ہے سامانیتہ وقتی کو کڈنی سٹون یا پتھری کا پتہ نہیں چلتا اس کو پین تب ہوتا ہے جب کڈنی کا سٹون یا پتھری یورینیری ٹریک میں نیچے کی طرف اترتی ہے پتھری کے نکیلے کنارے پیشاپ کی نلی کو چوٹ پہنچاتے ہیں اس چوٹ کی وجہ سے نلی کے چاروں طرف پائے جانے والا نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور تیز درد کو پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ پتھری کے قانون وقتی کو اُلٹی پیشاپ میں جلن پیشاپ میں خون کا آنا جیسی سمسیاں ہو سکتی ہیں اگر کڈنی کا سٹون یورینیری ٹریک کو بلوک کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے کڈنی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اکثر یہ کڈنی کے پتھر یا پتھری بہت بڑے نہیں ہوتے اور اس کے لئے کوئی خاص ٹریٹمنٹ کی عوشتہ نہیں ہوتی ہے سامانیتہ پانچ میلی میٹر کے کہ پتھر اپنے آپ یورین کے مادھیم سے نکل جاتے ہیں کبھی کبھی ادھک پانی پینے سے اور درد کے لئے پین کلر لینے سے بھی سمسیاں کا سمادھان ہو جاتا ہے پر اگر کڈنی کے پتھری کے سائز کچھ بڑے ہوتے ہیں تو ایسی دوائے دی جاتی ہیں جس سے پیشاپی نلی چوڑی ہو جاتی ہیں اور آسانی سے پتھری باہر نکل جاتی ہیں کبھی کبھی پوٹیشیم سٹریٹ کا لکفیڈ بھی پینے کو دیا جاتا ہے جس سے کی کڈنی کی پتھری گھل جاتی ہے پتھر جن کا سائز دس میلی میٹر کے آس پاس ہوتا ہے ان کو شاک ویلیتھو ٹرپسی کے دوارہ توڑ کر بہاں نکالا جا سکتا ہے بہت بڑی پتھری یا پتھروں کو انویزیو ٹریٹمنٹ یا سرجری کے دوارہ یا لیزر کے دوارہ نکالا جا سکتا ہے آئی اب ہم جانتے ہیں کہ کیسے آپ پتھری کے بننے کو روک سکتے ہیں خوب ماترہ میں پانی پیجئے ادھیک فوسفیٹ والے پدار جیسے آلو، پالک، بیٹ کو آوائٹ کرئے کیلشیم کا پریوک کیلشیم کھانے میں پائے جانے والے فوسفیٹ اور آگزیلیٹ کو ڈائیجنسٹس سسٹم میں بائن کر دیتا ہے جس سے پتھری کی سمسیاں کم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ چنتہ کی کوئی بات نہیں پتھری سے آپ اکیلے گرسیت نہیں ہیں دنیا میں لاکھوں لوگ پتھری سے گرسیت ہوتے ہیں اور اس کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے پر آپ اگر بچاؤ پر دھیان دیں تو آپ کو یہ سمسیاں ہوئے گی ہی نہیں میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیوان موسیقی